اللہم سلیتا محمد وعالی محمد محمد خوف خوف طبعی ہے فدرت میں ہے یہ کوئی بریشینی ہے یہ انسان کے حفاظت کے لئے اگر یہ والا خوف نہ ہو بیمار اگر خوف نہ کرے ہر چیز کھا لے تو مقصان ہوتا ہے لہذا یہ خوف رکھا گیا ہے انسان کے جان کی حفاظت کے لئے جب کوئی درندہ حملہ کرے تو انسان در جاتا ہے چھپ جاتا ہے یہ خوف خوف طبعی ہے اسے ہونا چاہیے انسان کی حفاظت کے لئے خوف کی جو دوسری قسم ہے وہ ہم میں زیادہ ہے کہ کاربار میں کیا ہوگا بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا فلان کیا ہوگا یہ والا خوف اکثر جو ہمارے دل کے اندر جو خوف ہے وہ خوف خوف ہے مضموم ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں مضمت والا خوف ہے یہ والا خوف کہ بھئی کیا ہوگا وہ جیسا تمہارا خالق ہے بیٹے کا بھی خالق ہے کاربار رازق نہیں ہے خدا رازق ہے یہ جو خوف اکثر جو ہمارے دل میں ہے وہ اکثر خوف جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ وقت مختصر ہے لہٰذا میں تیسری قسم کو بتا رہا ہوں کہ جو خوف خدا چاہتا ہے اس خوف کا نام ہے خوف مطلوب ایسا خوف جو خدا چاہتا ہے ہمارے دل میں ہو اور اس خوف کے ہونے سے فائدہ ہوتا ہے ان میں سے پہلا خوف یہ ہے پہلا خوف کہ جو ہر انسان کے دل کے اندر ہو تو بہتر ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا خوف یہ رکھے کہ میں جو عامل انجام دے رہا ہوں پتا نہیں میرے پربردگار کو یہ عمل پسند آئے یا نہ آئے یہ خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو پسند نہ کرے تو یہ والا خوف خدا کو پسند ہے خدا چاہتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد عمل پر غرور کرنے کے بجائے دل کے اندر یہ خوف رکھتا ہو کہ پتا نہیں اللہ قبول کرے پتا نہیں اللہ کو پسند آئے یا نہ آئے یہ والا خوف ہونا چاہیے جتنا ہو بہتر ہے سواب ہے عجر ہے دوسرا خوف جو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں نے عمل کو انجام بھی دے دیا خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گیا تو انسان خوف زدہ رہے ہشہ رہے کہ کہیں یہ میرا عمل میرے دوسرا عمل اس کو ضائع نہ کرے ضائع ہونے کا خوف نیکی ضائع ہونے کا خوف عمل کے قبولیت کے بارے میں خوف کے قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے خدا کو پسند ہے پھر انسان کا یہ والا خوف کہ کہیں میرا یہ اعتقاد یا میرا یہ جو عبادت ہے وہ کہیں شیطان مجھ سے چھین نہ لے جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو پر احسان کسی کو پر آپ نے اچھا کہ احسان جدہ کے ضائع کر دینا یا کسی اور طریقے سے جو نیکی آپ نے انجام دی ہے وہ نیکی ضائع ہو جائے جیسے کوئی باغ بنائے اس کو آگ لگانا جیسا ہے دوسرا خوف جو ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ میرے جو نیکی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے یہ تیسرا خوف جو خدا چاہتا ہے ہمارے دل میں ہو اور ہونا بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے اور اس لحاظ سے ہشہ رہے کہ میں زندگی میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں روزہ بھی رکھ رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میں کسی اور دن پہ نہ مروں یعنی عقیدہ مجھ سے شین نہ لے شیطان دعا عدیلہ اسی لئے دعا عدیلہ پڑھنے کا حکم ہے کیونکہ جس طریقے سے ہماری زندگی کا مسلمہ اسلامی ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ ہماری موت اسلامی ہونا ضروری ہے آپ کو تاریخ کے اندر بہت سارے افراد ایسے ملیں گے کہ وہ افراد جو ہے وہ ان کی زندگی کا پہلا والا حصہ بہت اچھا تھا لیکن وہ مرتے وقت وہ اچھے نہیں رہے لہٰذا تیسرا خوف جو ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پروردگار سے دعا کرتا رہنا چاہے کہ پروردگار میری آقبت اچھی ہو موت اس وقت آ جائے جس وقت خدا ہم سے راضی ہو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے اوپر موت آ جائے یہ خوف ہمیشہ رہنا چاہیے اور ایک خوف جو انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عظمت الہی کے خوف وہ ہمارے اندر نہیں ہوئے یہ والا خوف جو اللہ چاہتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا جس کو علم ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا ایک مثال دیتا ہوں عام طور پر مثال کے طور پر اگر کوئی بادشاہ کے اس کمرے کے اندر داخل ہو جائیں تو آپ کو بادشاہ کی عزت کا پتہ ہے طاقت کا پتہ ہے لہٰذا آپ تو احترام بھی کریں گے اور اس کے سامنے جھکیں گے اس کا احترام کریں گے جتنا آپ سے ممکن ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس بادشاہ کی عظمت کا ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے لیکن اسی کے درمیان ایک نابالک بچہ ہے تو وہ تو اس کا احترام نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہے احترام کا پتہ نہیں ہے یا اگر کوئی شخص نامجنون ہے پاغل ہے وہ اس بادشاہ کے جو ہے وہ مزاق اڑائے گا اس کا کوئی احترام نہیں کرے گا چونکہ وہ مجنون ہے بالکل یہی مثال ہمارے اور خدا کی درمیان میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو جانتا ہے جو اس بات کی طرف متوجہ ہے جس کے سامنے میں عبادت کر رہا ہوں وہ صرف طاقت کا مالک نہیں ہے وہ طاقت کا خالق بھی ہے طاقت اس کی مخلوق ہے اسے یہ احساس ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سامنے میں جھگ رہا ہوں جس کے سامنے میں عبادت کر رہا ہوں اس صرف میرا خالق نہیں اس کائنات کا خالق ہے کائنات کی بڑی عصد رکھتی ہے خلاص کلام جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا پتہ ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبرائی کا پتہ ہوگا اس کے پر ایک ایسی کیفیت تاری ہو جائے گی جس کو آپ خوف کہہ سکتے ہیں لیکن البتہ قرآن کے اندر مختلف الفاظ استعمال ہوا ہے خوف الگ ایک چیز ہے ورہ ایک الگ چیز ہے خشیت ایک الگ چیز ہے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہر ایک کا معنی ایک دوسرے سے مختلف ہے کچھ فرق بھی ہے اس میں لیکن چونکہ ہم ایک مطلقا جو ہے جنرلی ایک بات کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو تمام کو خوف کے اقصام میں بیان کر رہے ہیں لہذا جو افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے جتنی آگاہی رکھتا ہوگا جس شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا علم جس کے پاس موجود ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے اوپر خوف تاریح ہو جائے گا جیسے کہ مولا کائنات کی تاریخ کے اندر آپ سنتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے یقیناً وہ یہ ہے کہ مولا کائنات جب محراب عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس طریقے سے لرزتے تھے کامتے تھے جس طریقے سے کسی شخص کو بچھو نے کٹا ہو اس طریقے سے روتے تھے جس طریقے سے اپنے جوان بیٹے کی مجید پر روتا ہے تو یہ کیوں سے ہے یہ خشیت یہ والی خشیت جو ہے وہ خشیت خشیت خدا کی عظمت کی وجہ سے ہے ظاہر ہے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن گناہ نہ ہونے کے بعد باوجود بھی یہ لوگ روتے ہیں وہ عظمت الہی کے خوب کی وجہ سے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کتنا عظیم ہے وہ اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے اس کی عظمت کے سامنے لیکن اس کے مقابلے کے اندر ہم ہیں ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہمیشہ خوبصدا ہونا چاہیے کہ کہیں پروردگار ناراض ہو کے اللہ تبارک و تعالی مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے یہ خوب ہمارے ساتھ مخصوص ہے ہمارے عمال کی سزا ہمیں جلدی نہ نہ مل جائے یہ ہمیشہ انسان کو خوشیہ رہنا چاہیے اس لئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہو جاتا ہے تو الگ سے لشکر آنے کی ضرورت نہیں ہے وہی ہوا جو ہمیں ہمیشہ حیات دے رہی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ وہی ہوا ہمارے لئے عذاب بن جاتی ہے اور ہمیں حلا کر کر دیتی ہے وہی پانی جو ہمیں حیات دینے والی ہے لیکن ہم حیات دینے والا ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہی پانی شہروں کو تباہ کرتا ہے اور ہمیں بھی نابود کرتا ہے ہمیں بھی غرق کر دیتا ہے جیسے فیرون کو آرکیا اسی طریقے سے باقی تمام چیزیں زمین ہے یہ تو ہمارے لئے ماں کے معنی پانی جمع کر کے دیتی ہے فرور جو ہے تیار کر کے دیتی ہے یہ ماں کے معنی ہے لیکن جب خدا ناراض ہو جاتا ہے یہ زمین ہماری دشمن ہوتی ہے ہمیں زندہ نگل لیتی ہے کہنے کا مندلہ بھی ہے کہ جو خوف انسان کی دل کے اندر ہونا چاہیے ان میں سے ایک خوف خدا کی عظمت کا خوف ہے جو بہت کم لوگوں کو ہے لیکن ہم میں سے ہم جیسے گناہگاروں کے لئے ایک خوف اور ہونا چاہیے ہوئی ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے کہیں میرا پروردگار ناراض نہ ہو جائے اگر ناراض ہو جائے تو جو نعمت ہے وہی ہمارے لئے عذاب کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ خوف ہمیشہ ہر وقت انسان کو ہونا چاہیے حتی یہاں تک کہ اگر ہمیں نعمتیں نہیں مل رہی ہے تو بھی خوف زدہ رہنا چاہیے کہ اس بات کے اوپر خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں نعمتیں نہیں رکی ہے تو بھی خوف زدہ رہے اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں تب بھی خوف زدہ رہنا چاہیے یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و ترمہ سے امتحان لے رہا ہو یعنی آپ کے پاس صحت ہے تو بھی خوبصدہ رہنا چاہیے اگر بیمار ہے تو بھی خوبصدہ رہنا چاہیے بیمار ہو تو اس لئے خوبصدہ رہنا چاہیے کہ کہیں میرے گناہوں کی سزا نہ ہو اور اگر صحت من ہے تو بھی اس لئے خوبصدہ رہنا چاہیے کہ کہیں یہ صحت مجھ سے چھین نہ لے میرے کسی گناہوں کی وجہ سے یا یہ میرے امتحان نہ ہو تو خلاص کلام یہاں تک کہ انسانوں یہاں تک خوبصدہ ہونا چاہیے کہ فرض کرلے کہ کوئی مسئبت کہیں اور شہر میں آتی ہے زلزلہ خدا نہ کرے کسی اور شہر میں آتا ہے تو بھی ہمیں خوبصدہ ہونا چاہیے کہ ان کا امتحان نہ ہو میرا امتحان ہو اسی طریقے سے معاشرے کے اندر کوئی یتیم ہے کوئی بے قص ہے تو ہمیں خوبصدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اشارہ دے رہا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے بچے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو خوبصدہ ہمیشہ اللہ سے اس طرح رہنے چاہیے برے عمال کی سزا سے اور اللہ کی عظمت پر خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کے مقام سے خوف رکھتا ہے اس کو ایک بجائے دو جنت اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے وہ خوف جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانے کیلئے رکھا ہے یہ محافظ ہے ہمارا پربردگار اس محافظ کو جو ہمیں جہنم سے بچانے والا ہے جس کا نام خوف ہے وہ خوف جو ہمیں تیرے گناہوں سے بچانے والا بچانے سے بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہماری دعا ہے اس خوف کو ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے اور مرتبہ تقیس سے خوف کے اندر رہ کر تاکہ مرنے کے بعد کوئی خوف نہ ہو اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی فلاح نصیب فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد محمد